میں نے آپ کو بتایا تھا تھم نے لے ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بہرین سے اگر آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں یا شنگن کنٹری میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ سب انفرمیشن آپ کو ندیم بھائی سے ملے گی کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے جانا ہے ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے گا تو آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم ندیم بھائی سے پوچھیں گے ندیم بھائی یا در بہر کوئی بندہ پہرین سے یوکے وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کون کون سا سکل ہونی چاہیے اور اس کے پاس کون سا ویزا ہونا چاہیے جس کی بیس پار اس سے جلدی سے جلدی جائے گا شنجن کا یا یوکے کا میرے دوست تھا اس کا نام تھا سردار تھا وہ ایک اس کو تو ویزا مل گیا تھا سانی سے پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا بھی ڈیفکلٹ ہے اس کو وہ تو ڈرائیور تھا لیکن بینک سٹیٹمنٹ اس نے دوزا آپ سے پچیس سو دنار بنائی تھی تو اس کو ویزا مل گیا تھا ہیزی لی لیکن جو کیا ہے کہ یوکے والے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں وہ اگر آپ کمپلیٹ کر پاؤ اور سیلری بھی اس میں آپ کو شو کروانی پڑے گی ٹری فیفٹی ٹو فور انڈرڈ بیڈی ایسے کر گئے اس سے زیادہ ہوگی تو ٹھیک ہے کم نہیں ہونی چاہیے ادھر بیسے بھی آج کل ایجنٹر بغیرہ بنا دیتے ہیں یوکے کا تو ٹیک بھی لیکن بین ہونے کے بھی چانس ہوگتے ہیں اس کے دن تو کون سے بندہ جاب کر رہو کتنی سیلری ہونی چاہیے اگر آپ اوریجنل طریقے سے جانا چاہتے ہیں یوکے میں تو آپ کے پاس بہرین میں کون سا ویزا ہونا چاہی ہے یوکے سے پہلے کسی اور اچھی کنٹری کا ایک مرتبہ ٹریول ہیسٹری بنا لو بعد میں یوکے اپلائی کرو جانے دیں گے وہ ان کو کوئی نہیں مسئلہ ہے لیکن وہ کیا چاہتے ہیں یوکے کا تو بھی ایزی لی دے رہے ہیں اس لیے کیونکہ ادھر آپ کا اسائلم بھی کلیم نہیں ہوتا ہے وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے ادھر بندہ جا کے زلیل ہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ بھی ایزی لی دے رہے ہیں بندے کے پاس کون سا ویزا ہونا چاہیے مطلب ایک بندہ ہے جس کی ورکر اور لیبر کا ویزا نہیں ہونا چاہیے باقی کسی بھی ویزے پہ ہو جاتا ہے ورکر اور لیبر ٹھیک ہو گیا یعنی مزدور ہے جو اس کو ویزا کون دے گا صحیح دوسروں کو جیسے کوئی بھی منیجر سپروائزر کچھ ایسا ہو مل جاتا ہے اس لیے منیجر ہونا چاہیے یا بندہ سپروائزر ہونا چاہیے مطلب سیفٹی اوفیسر ہونا چاہیے ویزا پکڑا ہو اور سیلری دو سو دینار آرہی ہو اسے ساف سے سیلری پی ہونے چاہیے صحیح ہے مطلب آپ کے کے نئے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس کل ہونے چاہیے بندے کے پاس اپنا سب سے پہلے بیسک یہ ہے کہ اپنا بیزنس ہو اگر بزنس نہیں ہے تو بندے کے پاس سیفٹی کا کورس ہو سیفٹی کا ویزا ہو یا بندہ سپروائزر ہو منیجر ہو تو اس بندے کے لیے یہ کام ایزی ہے جو بندہ ادھر کام کر رہا ہے بیسکلی مطلب جیسے کامپنیوں میں کام مغیرہ کر رہے ہیں ان بندوں کے لیے ادھر سے اپلائی کرنا مشکل ہے نہیں لیتے ہیں پیسے ویسٹ کر لیتے ہیں لوگ اپنے بس صحیح ہے اگر تالہ باد میں بھی کام کر رہے ہیں اور فلیکسی ویزا ہے ان کے بھی ابھی لگ رہے ہیں مسئلہ کیا کہ یوکے میں جا کے آپ کا ویزا بھی ورک چین نہیں ہوگا ان کے رولز کافی سفت ہوگئے ابھی اس لیے وہ ویزے دے رہے ہیں ادھر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے جس دن ڈیبورٹ کر دیں گے تو جھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کام ڈن بیس پہ کریں ہم یہ کریں وہ کریں ڈن بیس پہ ڈن بیس پہ ہی کر کے بھیجتے ہیں فیک ڈاکومنٹ لگا کے بھیج دیں گے ایک مرتبہ تو چلے جاؤ گے لیکن ادھر کیا کہ ورک پرمنٹ میں چین ہی ہوگا نا آپ کا اسائلیم ایکسپٹ ہوگا ابھی ان کا ایک نیا کونٹریکٹ چل رہا ہے روانڈا کے ساتھ وہ جب آپ اسائلیم کنیم کرو گا وہ اٹھا کے پھینکے گے آفریقہ میں تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اسے اچھا نہیں ہے کہ ادھر میڈلیسٹ میں سلیل ہو لو آفریقہ میں جانے گا کیا پائنا یہ بات ہے تو اس کے علاوہ مدلے بیک تو ہو گئی انشورنس نہیں ہی وہ کیا بولتے اس کو بھائی ایجٹ کو ڈیڑھ سو دنار دو سب کچھ آپ کا ریڈی کر کے دے گا آپ کی ٹینشن ہی نہیں ہے ڈیڑھ سو دنار اس کو دو وہ اگر آپ کو فیک بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ میں سجیسٹ نہیں کرتا ہوں لیکن لوگ لیتے ہیں تو اس میں بہن ہونے کی جانے ہو گئے بہن تو ہو گئے نہیں تو ویزا لگ گیا تو لگ گیا ایک ہو چکا لیکن وہ دے دیتے ہیں ویزا فیک پہ بھی آج لیکن جب پکڑے گئے تو پھر سمجھو کہ ایرپورٹ سے واپس بہی دیں گے اگر ہون کو پتا چل گیا اس لیے جانا آپ سے یہی ہے اگر کسی نے جانا بھی ہے تو اپنا اوریجنل کام کرو فیک نہیں کرو یکے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے ابھی آئرلینڈ میں میں کل دیکھ رہا تھا کہ ادھر بھی احتجاج شروع ہو گئے ہیں جی نکالو زب امیگرینٹس کو اچھا امیگرینٹس کا یہ ہے کہ ادھر جاتے ہیں پہلے ان کے ملک ملک میں چلیں آج وہ بھائی جاتے ہیں اے اس کو یہاں göre ملک میں چلا ہوں ابھی وہ بھائی وہ تم ان کے ملک میں گئے ہو وہ تمhn 아주 ملک نہیں آئے شریعہم اللہdo سے عقب اس چینوں جو جاتہی ہے ایک سب اپنے حقور Leyہ میرا Smallkie اللہtv عقبную کے مطابق چلنا پڑے ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا بھائی ان کے مطابق چلو نا ان کے گھر مجھے میرے گھر میں خطرہ ہے مجھے اسائلم دے دو ادھر آپ کی میر بانی ہوگی لیکن اگر آپ یہ پناہو گے کہ مطلب کہ آپ کے گھر میں میں آیا ہوں اور میں کہوں جی یہ بیٹھ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھو مجھے پسند نہیں آرہا ہے ادھر سے اٹھا کے یہ ایسے کرو پیسے تھوڑی ہوتا ہے گھر کا دنمون چینج کرو گے جا گی صحیح ہوگی تو جو بندہ اگر آپ کیا کہتے ہیں اگر کو پیسے لگانا چاہتا ہے مطلب اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کو کیا ٹرائی کرنا چاہتا ہے پہلے ہی ایک ہی ایک ہی کنٹری گھوم لو مینیمم ایک دو گھوم لو ٹرائیول ہیسٹری والوں کے بھی لگتے ہیں کبھی کبھی لیکن کیا ہے کہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا یہ کنٹری گھومنے والا کیا چکر ہے جو مطلب وہ کیا چکر ہے کنٹری کے تین چار گھومی ہو تو اس بندے کو قیزہ لگا دی دیں کیسے کے بارے؟ یہ کہ بندے کہ ایک ٹورسٹ شو کر کے جا رہے ہیں آپ آپ شو کر رہے ہیں تو میں ایک ٹورسٹ ہوں میں گھومنے کا شوق ہے جس بھی گنٹری جاؤ تو تصویریں مگر آپ کی لوگ اپنی لازم ہیں کیونکہ لوگ ہیں جو دیکھتا ہے وہی بھگتا ہے وہی سسٹم پر چلتی ہے دنہیں تو آپ لوگ گھومتے ہو تو آپ شو کر رہے ہیں میں گھومنے والا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کونسی کنٹری گھومے ہیں وہ ہے جو دیریکٹ ہماری بڑی اتنی کنٹری میں آئے تو بہرین کے بھی یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں سب ہی لیبر جو انہوں بیٹھی ہوئی ہے تو کچھ لوگ بہرین کے حالاتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ حالات و وقیات ہیں یہ وہ ٹوٹل جو نا سب ہی جو نا جو مزدور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس پاکستان، انڈیا، نیپال، منگلہ دیش کے ہیں سب نوکری کی تلاش میں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بیچارے دیں آڑی کی تلاش میں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو وزٹ ویزے پر بلا کر کچھل گیا گیا یہ دیکھیں ان لوگوں کا یہ دیکھیں یہ حال ہے حراجہ بزار بنا ہوا پورا اور ادھر سے ان کو کوئی لے کر جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں لے کر جائے گا تو بیچارے اسی طرح گھر جائیں گے یہ بھی دیکھیں کچھ سائٹ میں بھی یہ ہیں اور ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں اور ادھر بھی کھڑے ہیں یہ ہے صاحب بہرین میں بھی نوکری کا اس صبح سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار مسلا نوکری میں ہیں نوکری میں ہیں نوکری جو لوگ بولتے ہیں بہرین میں نوکری نہیں ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس سکل نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی پوچھو کہ کہیں گے کہ میں لے بر ہوں جنرل لے بر کی کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا میں دیکھ لو وہ امریکہ یورپ میں اچھی ہیں اور اب کنٹری میں لے بر کی عزت نہیں ہے لے بر کی عزت اس لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی کام کر ستا ہے اپنے آپ کو یونیک کرو اسی کنٹری میں میں نے دیکھا ہے کہ بندے پانچ پانچ ہزار دینار سال بھی لے رہے ہیں پانچ ہزار دینار کا مطلب ہے پاکستانی پچیس تیس لاک ربے بن جاتا ہے تو یعنی اتنی سیلریز بھی ہیں اوپڑے لکھے ہیں آپ پڑے لکھے نہیں ہو لیکن اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایپروف کرتے رو ایک مرتبہ لیبر آگئے ہو جب بندہ لیبر والوں کے ساتھ رہتا تو بندہ لیبر والی سوچ رہتی ہے وہ ایک بندہ کلینر آئے گا وہ کلینر ہی سوچ رکھے گا اس کا یہ ہوگا میں جب کمپنی میں کام کرتے تھا ادھر لوگ تھا کہ فوڈ پیکنگ کا پیک کر کے تو دینا ہے ادھر یہ ہوتا تھا کہ تو نے آج کتنے آرڈر پیک کر دی ہے تو نے آج کتنے آرڈر پیک کر دی ان کا یہی منٹیلٹی دی صبح سے لے کے شام تک یہی باتیں ہوتی ہیں تو بندے کے سن میں وہی رہتا ہے اپنے آپ کو آؤ آگے سیکھتے جاؤ گروہ کرتے جاؤ سیکھو گے نہیں تو ادھر ہی رول جاؤ گے سیریز لے ہاتھ ری پیک کرتے رہو گے ہاتھ ری پیک کرتے رہو گے اور لاسٹ پیچ ایسا کہ تھم نیلو ٹائٹل کے مطابق ایک بار بتا دیں کہ جو لوگ در سے چنجن ہوئے یا کہیں پی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کون سا اچھا سسٹم ہے اور وہ کیسے بلائی کریں ان کے لئے کیا ہونا چاہیے بھائی صاحب اگر آپ شنجن وغیرہ میں جانا چاہتے ہو تو فرسٹ اوپول آپ کے پاس پیسے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے مینیمم آپ کے پاس ہو کچھ پندرہ سو سے دوزار دنار اکاؤنٹ میں ہو اور چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہو پروپر لی یہ نہیں ہے کہ آئی ڈالے کل نکال لیا اسے نہیں ہونا چاہیے پروپر ایک بینک سٹیٹمنٹ بنا کے چلو پروپر ایک سسٹم لے کے چلو تو اسی ہے صحیح ہوگا اور اگر ٹورسٹ جا رہے ہو تو ٹورسٹ ہی بنو رو پر اور اگر ورک پرمیٹ پر جانا ہے تو ورک پرمیٹ والا تو پروڈ اس میں تو رسک لو ہی نہیں آج کھالی وہ بنگالیوں کو دے رہے ہیں اور کچھ انڈینز کو دے رہے ہیں پاکستانیوں پر کسی کو بروسہ ہی نہیں ہے صحیح ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اس کے لئے اگر آپ ویڈیو کے مطلب یا کسی بارے میں بہرین کی کسی چیز کے انفرمیشن جاتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ نیکس آپ کے لئے ویڈیو بنے گی یا ہم آپ کو بتا دیں گے آپ نے کیا کرنے کیا نہیں کرنا تو چینل کو اگر ویڈیو پسند آئے